بہر اوکیانوس میں لاپتا سیاحتی آبدوز کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا امریکہ اور کینیڈا کی سرکاری ایجنسیاں اور دیگر ادارے ڈیپ وارٹر سرچ آپریشن میں مصروف ہیں مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لاپتا سیاہوں کی مشکلات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدقسمت آبدوز میں اب ایک دن سے بھی کم کی آکسیجن رہ گئی ہے جو جمعہ رات دوپہر تک ختم ہو جائے گی ٹائٹینک کا ملپہ دکھانے کے دوران لاپتا آبدوز ٹائٹین کی تلاش کا دائرہ گہرے پانیوں تک وسیع کر دیا گیا ہے اس دوران کینیڈا کے تیارے کو سمندر بورٹ ٹائٹینک کے مقام سے تیس منٹ بعد کچھ سیگنلز اور بینگنگ ساؤنڈز موصول ہو رہی ہیں جبکہ اس مقام تک پہنچنے والے غوتہ خوروں نے بھی سرچ آپریشن میں کامیابی کی امید ظاہر کی ہے اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن کی سیاحتی آبدوز مقامی وقت کے مطابق اتوار کی صبح چار بجے زیرے سمندر ایڈونچر پر ربانہ ہوئی مگر پونے دو گھنٹے بعد ہی اس کا رابطہ متعلقہ بیس سے منقطع ہو گیا تھا اس آبدوز میں یہ خامی ہے کہ یہ خود اپنی سمت کا تائین نہیں کر سکتی اور سطح سمندر پر موجود جہاز سے ملنے والے میسیجز پر انحصار کرتی ہے ماہرین نے خچہ ظاہر کیا ہے کہ ٹائٹن ممکنہ طور پر سارے بارہ ہزار فٹ گہرائی میں موجود ٹائٹینک کے ملپے میں پھنس گئی ہے مگر ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کوسٹ گارڈ اسے نکالنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے یا نہیں دوسری جانب کچھ دیگر ماہرین نے ان خچات کا اظہار بھی کیا ہے کہ سیاحتی آبدوز دباؤ کا شکار ہو کر اب تک پھٹ چکی ہوگی یاد رہے کہ لاپتہ آبدوز میں ایک پائلٹ اور دو پاکستانیوں سمیت چار مسافر سوار ہیں جن میں برطانوی عرب پتی حمیش بارڈنگ پاکستانی تاجر شہزادہ داؤت ان کا بیٹا سلمان داؤت اور آبدوز کمپنی آوشن گیٹ کا چیف ایگزیکٹیف سٹاکٹن رش شامل ہیں بحر اوکیانوس میں لاپتہ سیاحتی آبدوز سے متعلق حیرت انگیز معلومات سامنے آگئیں ٹائٹینک کی زیرے سمندر باقیات دکھانے کے دوران لاپتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹین کے جس میں ٹورسٹ کمپنی آوشن گیٹ ایکسپیڈیشن کے اپنے چیف ایگزیکٹیف سٹاکٹن رش بھی سوار تھے گزشتہ تین سال سے تجرباتی بنیادوں پر کام کر رہی ہے سیاحتی آبدوز سنگر بٹن فنکشن پر کام کرتی ہے اور اس نے انیس سو بارہ میں ڈوبنے والے ٹائٹینک کا زیرے سمندر ملبا دکھانے کے لیے سیاحتی آبدوز سمندر میں تیرہ ہزار فٹ تک کی گہرائی میں جا سکتی ہے اور اس میں عملے سمیت پانچ افراد کے سوار ہونے کی گنجائش موجود ہے آوشن گیٹ کمپنی کے مطابق حالیہ ٹورس سے پہلے ٹائٹین دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس میں کامیاب زیرے آپ ٹورس کر چکی تھی گزشتہ برس اس میں سفر کے خواہش بند امریکی رپورٹر سے پہلے ایڈوینچر کی ساری ذمہ داری خود پر لینے اور کمپنی کو بریز ذمہ قرار دینے کے لیے ایک ڈاکومنٹ پر دستخط کرائے گئے پھر کہیں جا کر انہیں ٹورسٹ آبدوز میں جانے کی اجازت ملی تاہم خوش قسمتی سے وہ سفر کامیاب رہا تھا بائیس فٹ لمبی آبدوز کا سائز کسی منی وین کے برابر ہے سمندر کا نظارہ کرنے اور ٹائٹینک کا ملبا دیکھنے کے لیے اس کی ایک طرف صرف ایک پورٹ ہول ہے جبکہ اس کو چلانے کے لیے صرف ایک بٹن استعمال ہوتا ہے سفر میں لاپتہ ہونے والے کمپنی کے سی او کہا کرتے تھے کہ ٹائٹین ایک الیویٹر کی طرح ہے جس کو چلانے کے لیے زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں وہ اس آپ دوز کو ایک ویڈیو گیم کنٹرولر کی طرح چلاتے ہیں اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن کمپنی دو ہزار سترہ سے زیرے سمندر سیاحتی ٹورز کے لیے کوششیں کر رہی تھی تاہم پہلی بار دو ہزار اکیس میں ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی بہرے آوکیانوس میں کمو بیش ساڑھے بارہ ہزار فٹ گہرائی تک کے اس سفر میں مجموعی طور پر دس دن لگتے ہیں جبکہ اس کے لیے ہر سیاحت سے ڈھائی لاکھ ڈالر وصول کیے جاتے ہیں حالانکہ ابھی تک ٹائٹین کو کسی ریگولیٹری ادارے سے منظوری نہیں ملی عام طور پر پانچ رکنی ایڈوینچر میں ڈھائی لاکھ ڈالر بھرنے والے تین سیاہ اور عملے کے دو ارکان موجود ہوتے ہیں جبکہ اتوار کو سیاحتی آبدوز لاپتہ ہونے سے پہلے تک اس سال ایسے اٹھارہ ایڈوینچر شیڈول تھے ٹائٹین آبدوز ہے کیا اور یہ کیا کر سکتی ہے ٹائٹین سب میرین کے حوالے سے مکمل تفصیلات بنیادی طور پر یہ آبدوز نہیں بلکہ اس جیسی سب میرزیول کشری ہے جو زیرے آپ سفر کر سکتی ہے اس میں ایک پائلٹ اور چار دیگر افراد سفر کر سکتے ہیں جو عموماً ماہرین ہوتے ہیں یا ایسے سیاہ جو اس مہنگے سفر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں اسے ٹائٹینیم اور کاربن فائبر سے تیار کیا گیا ہے جس کی لمبائی چھ سات میٹر ہے جبکہ وزن دس ہزار چار سو بتیس کلو گرام ہے اسے تیار کرنے والی کمپنی آشین گیٹ کے مطابق یہ سمندر کی چار ہزار میٹر گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہے خیال رہے کہ ٹائٹینک کا ملباہ تین ہزار آٹھ سو میٹر گہرائی میں موجود ہے سمندر کی گہرائی میں جانے کے لیے یہ چار الیکٹری تھرسٹرز استعمال کرتی ہے جبکہ سمندری ماحول کی کھوچ کے لیے کیمروں روشنیوں اور سکینرز سے لیس ہے ٹائٹین کے اندر کسی منی وین جتنا بڑا کیبن ہے جس میں لوگ موجود ہوتے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹائٹین سے سمندر کا ویو پورٹ جس سے سمندر کو دیکھا جا سکتا ہے اس طرح کی کسی بھی سب میرزیبل میں سب سے بڑا ہے اسے پلی اسٹیشن جیسے ایک کنٹرولر سے آپریٹ کیا جاتا ہے زیرے آپ جانے کے بعد باہری دنیا سے رابطے کے لیے یہ ایلون مسک کی کمپنی سٹار لنک کی سیٹلائی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہے رائی میں موبائل ٹاورز موجود نہیں تو ہم رابطوں کے لیے سٹار لنک پر انحصار کرتے ہیں ٹائٹین میں چھانوے گھنٹوں کی آکسیجن سپلائی موجود ہوتی ہے اوشن گیٹ کے اہددار ڈیویڈ کون کینن کے مطابق ٹائٹین میں آکسیجن سپلائی جمعیرات کی صبح تک موجود رہے گی تاہم سانس لینے کی رفتار سے یہ وقت کم ہو سکتا ہے اسی طرح ایک ٹوائلٹ جیسا خلا موجود ہے پانی میں گھوٹا لگانے پر ٹائٹین کو بحری جہاز پولر پینس سے نیویگیشن کی ہدایات ٹیکس میسیجز میں ملتی ہیں اس جہاز کا عملہ ٹائٹین کی لوکیشن کو مانیٹر بھی کر رہا ہوتا ہے اسی جہاز سے ٹائٹین کا رابطہ گھوٹا لگانے کے بعد منقطع ہوا تھا جس کے بعد سے اس کو تلاش کیا جا رہا ہے ٹائٹینک کھا گئی یا سمندر نگل گیا بحری اوکیانوس میں لا پتہ ہونے والی سیاحتی عبدوز تاہا لا پتہ دو پاکستانیوں سمیت کسی بھی سیاحت کو ریسکیو نہ کیا جا سکا ٹائٹینک کی زیرے سمندر باقیات کی سیاحت کے لیے جانے والی عبدوز کا اس کے ملبے پر پہنچ کر بھیجا گیا سگنل آخری ثابت ہوا جس کے بعد امرجنسی ڈکلیئر گر دی گئی عبدوز میں اس کا کپتان عرب پتی برطانوی بزنسمن ہمیش ہارڈنگ اور دو پاکستانیوں سمیت چار سیاحت سوار تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق عبدوز کا متعلقہ بیس کے ساتھ آخری رابطہ جی ایم ٹی کے مطابق اتوار سپہر تین بجے ہوا تھا اس وقت یہ عبدوز ٹائٹینک کے ملبے کے این اوپر تھی خطرناک سمندری سفر کا احتمام کرنے والی کامپنی اوشن ڈیل ایکسپیڈیشن کے مطابق عبدوز سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد ریسکیو ٹیووں کو فوری طور پر عبدوز کی تلاش کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا تاہم امریکہ اور کینیڈا کی سرکاری ایجنسیوں اور دیگر مطالقہ اداروں کی سرج آپریشن میں معاونت کے باوجود تاحال عبدوز کا سراخ لگانے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جبکہ اس میں آکسیجن کا صرف 96 گھنٹے کا زخیرہ موجود ہے جو جمعرہ تک ختم ہو جائے گا لاپتہ عبدوز میں سوار پاکستانی باپ بیٹے کا تعلق داؤد فیملی سے ہے خاندانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اوشن گیٹ کامپنی کی عصاب دوز میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد بھی موجود تھے شہزادہ داؤد کیلیفونیا میں سی ٹی آئی انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی اور داؤد ہرگولیز کوپریشن کے وائس چیئرمن ہے یاد رہے کہ انیس سو بارہ میں سمندر برد ہونے والے ڈائٹانک کاملبہ بحری اوکیانوس میں بارہ ہزار پانچ سو فٹ کی گہرائی میں موجود ہے جو نیو فاؤنڈ لانڈ اور کینیڈا کے ساحل سے تقریباً چھے سو کلومیٹر دور ہے